بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں کلاس اول کی اسلامیت کی ٹیچر ہوں آج ہم اپنا نیا سبق شروع کریں گے جو کہ ہے والدین کا عدب سبق نمبر ساتھ کتاب کے صفحہ نمبر تیس پر موجود ہے ہم سب سے پہلے اس سبق کی بلندخوانی کریں گے اور اس کو سمجھیں گے ہمارا دین ہمیں بڑوں کی عزت کرنا سکھاتا ہے یعنی ہمارا دین ہمیں بڑوں کی عزت و احترام کرنے کا حکم دیتا ہے دنیا میں اولاد کے لیے سب سے بڑی نعمت والدین ہیں ادھر نعمت سے کیا مراد ہے یعنی والدین ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک بہت بڑا انعام ہے ہمارے ماں باپ ہمارے کھانے پینے صفائی آرام تعلیم اور ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں یعنی ہمارے والدین ہماری ہر چھوٹی چھوٹی بات کے بارے میں سوچتے ہیں ہمیں کیا اچھا لگتا ہے کیا نہیں ہمیں کن چیزوں سے خوشی ہوتی ہے ہمارے کھانے کا خیال رکھتے ہیں جیسے ہمیں جو کھانا اچھا لگتا ہے وہ بنا کر ہماری والدہ ہمیں دیتی ہیں ہمارے آرام کا ہماری صفائی کا یعنی ہمیں صاف سترے کپڑے پہنانا نہلانا کنگی کرنا تاکہ ہم بیمار نہ ہوں کیونکہ اگر ہم گندے رہیں گے تو جرسی حملہ کرتے ہیں جس سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں ہماری پڑھائی کا خیال رکھتی ہیں جب وہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ان کی عزت کریں یعنی جب وہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں اور ہماری ہر بات کا خیال رکھتے ہیں تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ان کا عدب کریں ماں باپ کا کہنا مانیں یعنی وہ جس کام کا کہیں وہ خوشی خوشی کریں اور ان کی بات سنیں ان سے عدب سے بات کریں عدب سے بات کرنے کا ادھر کیا مطلب ہے یعنی ان سے اونچی آواز سے بات نہ کریں ان سے آرام سے اور ہلکی آواز میں بات کریں اور ان کی بات کو نظر انداز نہ کریں اللہ تعالیٰ نے والدین کی بات ماننے پر بہت زور دیا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے لہٰذا ہمیں ہر حال میں والدین کا کہنا ماننا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر حال میں والدین کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنی والدہ کو کوئی دکھ تکلیف نہیں دینی چاہیے ان کی فرماورداری کرنی چاہیے تو ہم جنت کے بہت قریب ہو جائیں گے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور والد کی کہی ہوئی باتوں کو نظر انداز کریں بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دونوں کی کہی ہوئی باتوں کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں کیونکہ اگر جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو اسی طرح والد بھی جنت کا دروازہ ہے پیارے بچوں جن کے والدین ان سے راضی ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالی بھی راضی ہوتا ہے یعنی جن کے والدین اپنے بچوں سے خوش ہوتے ہیں اللہ تعالی بھی ان سے خوش ہوتے ہیں اور جن کے والدین ان سے نراز ہوتے ہیں تو اللہ تعالی بھی ان سے نراز ہوتے ہیں تو بچوں مجھے امید ہے کہ یہ سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا یہ سبق پڑھانے کا مقصد آپ کو اپنے والدین کا عدب کرنا اور ان کا کہنا ماننا سکھانا ہے مجھے امید ہے کہ آپ میری بتائی ہوئی تمام باتوں پر عمل کریں گے اور دوستوں اور بہن بھائیوں کو بھی یہ عدب سکھائیں گے اب ہم آ جاتے ہیں کاپی کے کام کی طرح تو کاپی میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو اس سبق کا سرورک بنانا ہے جیسے آپ نے پچھلے ازباق میں بنایا تھا اس کے بعد آپ نے کوپی میں بہت صاف اور اچھی لکھائی میں تمام سوالات اور جوابات اتارنے ہیں سوال نمبر ایک ہے ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے جواب ہمارا دین ہمیں بڑوں کی عزت کرنا سکھاتا ہے سوال نمبر دو اللہ تعالی نے ہمیں کس کی بات ماننے کا حکم دیا ہے جواب اللہ تعالی نے ہمیں والدین کی بات ماننے کا حکم دیا ہے سوال نمبر تین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں کیا فرمایا جواب جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے سوال نمبر چار ہمارے والدین ہماری کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کوئی چار لکھی ہے تو اس کا جواب ہے نمبر ایک کھانے پینے کا دو صفائی تین صحت چار تعلیم اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے صحیح اور غلط پر نشان لگائیں نمبر ایک والدین بہت بڑی نعمت ہے صحیح نمبر دو جنت باپ کے قدموں کے نیچے ہے غلط نمبر تین ہمیں والدین کی عزت کرنی چاہیے صحیح یہ تمام کام آپ کو اپنی کوپی میں کرنا ہے جزاک اللہ